ہیلو فرینڈز اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو دیر مت کریے جلی سے یوٹیوب پہ جائیے شور سکسیس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پلیلسٹ میں جاکے پچھلے پچاس ویڈیو جو میں نے بنایا ہے آسان بھاشا میں ٹرک کے ساتھ ان کو دیکھ لیجیے اور نوٹس مناتے ہوئے یاد کریے کیونکہ مدی پردیش جی کے اب آپ کو بورڈ نہیں لگے گا آسان بھاشا میں اور ٹرک کے سامنے میں آپ کے سامنے پرستود کر رہا ہوں اور یہ ہ ہمارا 501 اکہ ون ویڈیو جس میں ہم دیکھنے والے ہیں مدی پردیش کی پرمک پروشکار اوم سمان جس کا ہم پہلا پاڑ دیکھیں گے جس میں ہم سات پروشکار دیکھنے والے ہیں سات پروشکار لوگک کے ساتھ اور ٹرک کے ساتھ جس میں شروع کے دو 1988 میں ہیں پھر marsi 480 پھر 2600 اور ایک 6080 میں سات پروشکار میں سے 6 پروشکار ایسے جس کی پروشکار ایسی دو لاگ روپے باقی ایک کی ایک لاگ روپے تو دیکھیں اتنی جانگاری تو میں نے کچھ سیکنڈ میں آپ کو بتا دی آگے سٹارٹ کرتے ہیں تانسین سممان تانسین سممان کی بات کرتے ہیں تو دیکھو ہر پروسکار میں ہم پانچ چیزیں دیکھنے والے ہیں اس پروسکار کی استھاپنا کب ہوئی اس میں کتنی راشی دی جاتی ہے وہ پروسکار کی شیطر میں دیا جاتا ہے جب اس کی استھاپنا ہوئی مطلب پراثم پروسکار کب دیا گیا اور ریسنڈی کب دیا گیا انیس میں اٹھارہ میں سولہ میں یہ سب کو الگ الگ ملنے گا دو جار انیس میں کسی کا دو جار اٹھارہ کسی کا دو جار سولہ چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تانسین سممان تو میں تانسین سممان اور کالیدہ سممان دونوں کو ایک ساتھ پڑھاؤں گا کیونکہ دونوں میں بہت ساری سیمیلریٹیز ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں تانسین سممان کی استھاپنا کب ہوئی انیس سو اسی میں یہ دونوں تو سمان ہیں مطلب تانسین اور کالیدہ سمانتہ ہیں تو بلکل ایک جیسی ہے کہ دونوں انیس سو اسی میں استھاپت ہوئے اور دونوں کی جو پرسکار راشی سممان راشی دو لاگ روپے ہیں اب بات کرتے ہیں تانسین تانسین کے بارے میں میں آپ کو بتا ہے میں نے آپ کو مقبر پڑھائی تھی اس میں بتایا تھا ان کا مقبرہ گوالیر میں ہے اور تانسین سنگیت کے شتر میں انہوں نے بہت خیادی پرابت کیتی تو یہ کس شتر میں دیا جاتا ہے ہندوستانی شاستری سنگیت تو آپ کو تانسین کے بارے میں بتا ہے تو تانسین سنگیت سے سمبان دیت ہے اس لیے اسے ہندوستانی شاستری سنگیت کے شتر میں دیا جاتا ہے اب تھوڑی سی سیمیلرٹی اپن کالیدہ سمیں دیکھ لیتے ہیں یہ کس شتر میں دیا جاتا ہے تو دیکھو تانسین سمبان دیا جاتا ہے شاستری سنگیت تو کالیدہ سمبان بھی شاستری سنگیت کی شیطر میں تو دیا ہی جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور شیطر ہے جس میں دیا جاتا ہے تو وہ ہے سنگیت ہو گیا سنگیت آپ سنیں گے تو آپ ڈانس بھی دیکھنا چاہیں گے تو ڈرت ہو گیا رنگ بھی دیکھنا چاہیں گے روپ بھی دیکھنا چاہیں گے آرہا ہے سمجھ میں سنگیت میں ڈانس میں رنگ میں روپ میں سنگیت میں ڈرتی میں رنگ میں روپ میں سنگیت میں ڈرتی میں رنگ میں اور روپ میں سمجھ میں آرہا ہے تانسین انیس سوستی کاریداز انیس سوستی تانسین دولاگ روپے کاریداز دولاگ روپے تانسین ساسر سنگیت کاریداز سنگیت کے علاوہ ہے نا اس کے علاوہ آدھر دن نتی رنگ کرم اور رپنگ کرکلا چلی اب بات کرتے ہیں جب تانسین سمان کی پورس دب تانسین سمان کی سٹارٹنگ ہوئی اس سمجھ یہ کس کو دیا گیا تھا تو یہ تین لوگوں کو دیا گیا تھا نائنٹین ایٹی میں بسم اللہ خان ہرابائی وڑیت کر کرشن راج پنڈیت اور ابھی ریسینڈلی 2019 میں دیا گیا ہے پنڈیت ودیہ درویاز کو اب انہیں کیسے یاد کریں اس کے لیے میں نے ٹرک بنا رکھی ہے ان دونوں آخری کے دو پوائنٹ جو ہے ان کے لیے میں نے ساری ٹرک بنائی ہے جو دیکھیں گے بسم اللہ اسلام دھر میں بولتے ہیں کسی کام کو شریگرشنے کرتا ہے اگر بسم اللہ بول کے آپ کریں گے تو آپ کا کام اچھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوئے سیوین ایٹ سکس لکھتے ہیں وہ سارے مسلم لڑکے اپنی کتابوں میں سیوین ایٹ جیسے ہندو کو آپ نے دیکھا ہوئے شریرام لکھتے ہیں اس پرکار سے بہت سارے مسلم لڑکے جو رہتے ہیں وہ اپنی کوپی کتابوں کے لکھتے ہیں سیوین ایٹ سکس بسم اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے stirگرش کرنا تو بسم اللہ کر کے تان ہیرہ ملے گا راج میں ودیہ کے بسم اللہ کر کے کوئی کام سٹارٹ کر آپ کو یہ نشانہ تان رہے تو بسم اللہ بسم اللہ تو بسم اللہ کھاؤ گیا بسم اللہ کر کے تان مطلب یہ ٹرک کھائی کیے تانسن سمبان کیے ہیرہ ملے گا اب آپ کو بھگوان کا نام لے گے کوئی کام کریں گے تو آپ سکسسفل تو ملے گی نہ تو کتنے سکسسفل ملے گی ہیرہ ملے گا بھئی آپ کو تو ہیرہ بھائی وڑیت کر ہیرہ ملے گا راج میں سمجھ میں آ رہا ہے ایک بار فٹ سے سنو میری بار تان ان چار لوگ کو دیا گیا تین کو پیلا اور دو جارにس میں پیلا تو بسم اللہ مطلب سٹارٹنگ کرنا ہے بسم اللہ کر کے تان تو بسم اللہ کھان تان مطلب تانسن سمان ہیرہ ملے گا راج میں مطلب کرشن راج پندیت راج پندیت اور بدھیا کے مطلب ویدیہ در کو یہ آخری میں مطلب بھی ابھی 2019 میں دیا گیا چلی اب کالیدہ سمان میں تین پوائنٹ آپ کو بتا دیئے اب اس کی ٹری دیکھ لیتے ہیں کہ پرثم پرسکار اور 2018 میں کس کو دیا گیا تو دیکھیں اس کی ٹری کے کالی ملکہ سے من اٹھ گیا جو انجلی ہے کالی ملکہ لڑکی تھی یعنی آپ اس کو پسند کرتے تھے شروع شروع میں آپ نے کلال کو نجر انداز کیا کہ چلو ملکہ ہے پیسہ ہی سا خوبے لیکن ایک سماعہ آپ کے آپ کا من اٹھ گیا ہے تو کالی ملکہ یہ سب ٹری کے اس کو دل پر مت لیجے گا ایک ٹری کے جس کے مادیم سے بتانے کا پریاز کر رہا ہے اس کو ادھروائیس مت لیجے گا کہ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کالی ملکہ کالی ملکہ سے من اٹھ گیا ہے تو کالی سے کالی داس ٹھیک ہے ملکہ سے ملکہ سے ملکہ سے ملکہ جن انصور ملکہ جن منصور اور سیمن سیمن تو سیمن گوڑی سیناواز آئیر اور اٹھ گیا جو انجلی ہے انجلی علامی نن سمجھ میں آ رہا ہے ایک بار پھر سنو کالی ملیکہ سے تو کالی سے کالی داس ہو گیا نا کالی سے کالی داس ہو گیا ملی کا ملی کا ہوتی نا رانی ہوتی رانی جس کو ملی کا بولتے ملی کا تو سیہ ملی کا جو منصور اس کو بھی شروع میں دیا گیا تھا ہے نا ملی کا سے من اڑ گیا سی من اڑ گیا سی من تو سی من گوڑی دیکھو آپ کو پورا نہیں ٹرک میں ملے گا سیمان آپ کو ملے گا اس کو سمجھ کے آپ ٹک کر دی جگہ ہے نا پورا ٹرک میں نہیں بناوں گا کہ سیمان گوڑی شریف ملی کارجن منصول آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریے اس چیز کو کیونکہ یہ چیز تو یاد ہوگی یہ آپ کو ٹرک سے ہی یاد کرنی ہے کالی ملی کاسی من اٹھ گیا جو انجلی اور انجلی انہ میں الامینن کو 2018 ملا گیا 19 میں نے دیا ہے نا چلی آگے بات کرتے ہیں دو سممان ہو گئے ہمارے جو 1980 میں دیا گئے اب میں نے انکریسنگ آرڈر میں بنا ہے 1980 کے بعد 81 میں نہیں ملا 82 میں نہیں ملا کہاں ملا 1983 1983 میں ملا تلسی سممان اس کی راشی بھی دھولاگ روپے ہو اور یہ کس شیطر میں دیا جاتا ہے آدی واسی لوگ کلا تلسی دازجی کا جو سممان ہے وہ آدی واسی لوگ کلا شیطر میں دیا جاتا ہے اور پرثم پرسکار 1983 میں اس کی اسطہ اپنا جو دیا گیا ہے گریجا پرسات اس کی ٹرک کیا ہے تلسی گری اس لیے پرسات نہ لی آپ کو کام کرتے رہتے ہیں اور مندیر یا مسجد میں آپ کو کوئی پرسات بارتا ہے تو آپ کا دھیان کی دور جاتا ہے تو وہ ویٹی آپ کے لیے ویٹ نہیں کرتا آپ کو نکل جاتا ہے تو کس نے بلا ہے تنہیں پرسات کو نہیں لی تو بھگوان کو نہیں مانتا کیا میرا ہاتھ میں جو تلسی تھی میں اس کو اٹھانے لگ گیا گر گئی تھی نیچے اور پنڈی جی نے دھیانے نہیں دیا اور مجھے پرسات دیا ہی نہیں اور نکل گیا آگے تو تلسی گر گئی اس لیے پرسات نہ لی تو تلسی تلسی گری سے گریجا پرسات گریجا پرسات اور نلی مطلب نلین کھوئیوال چلی آگے بات کرتے ہیں ہمارے تین پرسکار ہو چکے ہیں اور چار پرسکار دیکھنے چھوٹے پرسکار ہیں آگے بات کرتے ہیں لتا مانگیشکر سمبان لتا مانگیشکر سمبان 1984 دیکھو دو اسی میں ایک تری اسی میں اس کے بعد چوری اسی بڑھتے کرمے پڑھ رہے ہیں اس کی راشی بھی دولاگ روپے اور لتا مانگیشکر آپ کو پتا ابھی جویت ہے بھارت رتنین کو مل چکا ہے سگم سنگیت کے شیطر میں ان کی کھیاتی ہے تو ان کا یہ کی شیطر میں دیا ہیتا ہے سگم سنگیت اب بات کرتے ہیں کہ پرسکار کب کیا دیا گیا تو یہ 1984 میں دیا گیا کیونکہ اس کی ستابعہ بھی 1984 میں نوشا دلی کو دیا گیا اور ابھی 2016 میں دیا گیا تو جب 2016 کے بعد یہ پرسکار نہیں دیا گیا انو ملک کو دیا گیا چلی سٹارٹ کرتے ہیں ٹرک کیا ہے لتا مانگے ارشاد کرے مالک لتا مانگے لتا مانگے لتا مانگے لتا مانگشکر لتا مانگے ارشاد تو اب بولتے ہیں نا ارج کیا ہے ارشاد یہ فرمایا ہے ارشاد اردن بولتے ہیں نا تو لتا مانگ رہی ہے بھگوان سے تو بھگوان نے بولا ارشاد مانگو لتا مانگش کر تم بہت اچھا سنگھ کرتی ہو بہت اچھا گاتی ہو تم کیا مانگنا چاہتی ہو تو ارشاد کرے مالک مالک مطلب بھگوان اللہ تو لطا نے مانگا تو بھگوان نے کیا کرا ارشاد کرا مانگو جو بھانگنا چاہتے ہو بولتے ہیں نا پرانے جوانے میں بھی بھگوان وغیرہ پرکٹ ہو جاتے تھے اور بولتے تھے بیٹا پتر بتاؤ کیا تم چاہتے ہو تبصیح کرتے تھے پندیت وغیرہ لوگ ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو واپس سے سنیے لطا مانگے تو لطا مانگے ارشاد ارشاد کرے مالک تو ارشاد نوشاد جو دینے والا کیا مانگنا چاہتے ہو چلیے آگے بات کرتے ہیں کبیر سممان کبیر سممان ان سات پرسکار میں اکمات اور پرسکار اس کے راشی تین لاغ روپے ہیں واقعی چھے جو پرسکار میں بتانے والا ہوں ان کے راشی کتی دو لاغ روپے ہیں تو کبیر سممان دیکھو انیس ساسی میں دو تریہاسی میں ایک چوریہاسی میں ایک اور پھر آگیا آپن کیا چھے آسی میں ٹھیک ہے چلے چھے آسی انیس سو چھے آسی میں ستاپنا ہوئے راشی تین لاغ روپے قویتہ کی شطر میں دیا جاتا ہے کبیر سممان قویتہ کی شطر میں دیا جاتا ہے کاف اور کبیر کاف اور قویتہ کاف اور کبیر کاف اور قویتہ قویتہ کی شتر میں دیا جاتا ہے پرثم بروسکار انیس سو چین آسی میں اس طاپنا یہ دیا گیا ہے گوپال کرشن اڈک کو اور ورطمان میں ریسینڈلی دو جارہ اٹھارہ میں دیا گیا ہے گوڑٹی ویکننا تیلو کبھی کو تو کیا ٹریک ہے اس کی کبھی پال پہ گوڑ کرو تو کبھی کبھی مطلب کبھی سمبان کی ٹریک ہے کبھی مطلب کبھی سمبان کی ٹریک ہے کبھی پال پال مطلب گوپال پال مطلب گوپال پہ گوڑ کرو گوڑ کرو مطلب گوڑٹی ویکننا کبھی مطلب کبھی پال مطلب گوپال گوڑ مطلب گوڑٹی چلی آگے بات کرتے ہیں راشتری اقبال سمبان چھٹا بروسکار ہے تو یہ دونوں بھی انیس سو چین آسی میں جیسے انیس سو اسی میں دو بروسکار دیا گیا ہے اسی پرکار سے انیس سو چین آسی میں بھی دوگ دیا گیا ہے اقبال سمبان انیس سو چین آسی راشی دو لاکھ اور نام سے پتا ہے مسلمیتر کی شتر میں دیا گیا ہوگا اردو کی سائت تھی شتر میں اور انیس سو چین ایسی میں علی سردار جعفری کو دیا گیا اور دو جارہ اٹھارہ میں جسنلی گجنفر علی کو دیا گیا تو دیکھیں ایک سردار گجب ہے ایک سے اقبال سردار سے علی سردار جعفری اور گجب سے گجنفر ٹھیک ہے اور آخری پروسکار دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا ہمارا اس کی اسٹھاپنا انیس سو ستیاسی اسی میں دو تریاسی میں ایک چوریاسی میں ایک چھینیاسی میں دو اور ستیاسی میں ایک اسٹھاپنا ستیاسی راشی اس کی بھی دو لاکھ روپے جسا کہ میں نے بتایا کہ قبیل سمان کی تین لاکھ اور میتری شنگ گپتی سمان دیا گیا ہے ہندی سائت آپ کو بتایا میتری شنگ گپتی جو رشنہ پڑھی ہوگی جیون پریچھے پڑا ہوگا ہندی کے پرکھیات کبھی تھے تو میتھی شنگوپتی سممان ہندی سائتے میں دیا جاتا ہے اب ٹرک دیکھ لیتے ہیں پرطم پرسکا دیا ہے شمشیر بہادر سنگھ اور دو جار 18 ورطمان دیا گیا ہے منجور رہتے شام تو دیکھیں میتھی بہادر شیر کو منجور نہیں شام کو میتھی بہادر شیر شیر کیور مانس کھاتا ہے لیکن کبھی کبھی اگر صبح صبح نہیں ہو تو دال وال کھا رہتا ہے لیکن شام کو اس کو منجور نہیں ہے وہ کیور مانسی مٹنی کھاتا ہے تو میتھی بہادر شیر کو بہادر شیر ملک شمشیر بہادر منجور نہیں شام کو تو دوستو یہ ہمارا پہلا ویڈیو تھا پرسکا رہم سممان کا آئے ہوپ کو آپ کو پسند آیا ہوگا دھنیواد